ناظرین آج آپ سے تین اہم تین خبریں شیئر کرنی ہے پہلی خبر جس پہ آہ تمام پاکستانیوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت آہ حکومت میں لیڈنگ کردار ادا کر رہی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نومبر سے پہلے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے اور اس وقت جو اکنامک کرائیسز اور مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ نون لیگ کے آہ گلے میں فٹ ہو رہا ہے اس کا فندہ اس سے جان شدانے کا واحد حل یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروا دی جائیں پاکستان پیوز پارٹی نے بھی اس پہ امادگی کا اظہار کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ نواز شریف صاحب کو قانونی اور آئینی مشورے بھی دیئے ہیں زرداری صاحب نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونی گرابتہ کیا ہے اور کچھ تجاویز دیئے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے دوسری جو اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں وی آئی پی کمروں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں حمزہ شباہ شریف صاحب نے جب سے یہ حکومت سمالی ہے ابھی تک وہ کیابنٹ کی تشکیل نہیں دے سکے لیکن جو پہلی کمیٹی انہوں نے پنجاب میں تشکیل دی ہے اور جو پہلا ایک آرڈر جاری کیا ہے وہ پنجاب کی جیلیں اور بالخصوص جرال پنڈی اور لاہور کی جیلیں ہیں ان میں وی آئی پی کمرے تعمیر کرنا اور وہاں جیلوں کے اندر اصلاحات کرنے کا جو ہے کی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی ہے یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ پی ٹی آئی کے جو منعرف رکن ہیں اور جو ایک گروپ کو لیڈ کر رہے تھے علیم خان صاحب یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں جیلوں کے اندر جو وی آئی پی کمرے کرنے ہیں تعمیر کرنے ہیں اور وہاں پہ فسیلٹیز فرام کرنی ہیں اس کی اوپر کام کریں اور تیسری اہم خبر وہ پاکستان میں یہی منعرف ارکان کے بارے میں لوٹوں کے بارے میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کا وہ ریفرنس یا سپیکر قائ مقام سپیکر نیشن اسمبلی کا وہ ڈیکلیریشن جو ریفرنس کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا کہ بیس ایم این ایس جو پی ٹی آئی کے پارٹی کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تھے اور جن کی سندھ ہاؤس میں میریٹ ہوتل میں ویڈیوز بھی سرعام منظر عام پر آئیں اور جنہوں نے پریس کانفرنس کے اندر میڈیا کی اندر مختلف ٹاک شو کے اندر بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ اب دیگر سیاس جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے کہ اگلا الیکشن لڑیں گے ان کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے سکسٹی تری ان منعرف ارکان نے قومی اسمبلی کے بیس منعرف ارکان نے سکسٹی تری اے جو کانسٹیشنل آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی اس لیے ان کو ان کی نشستوں سے محروم نہیں کیا جائے گا یہ فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے خلاف آپ پی ٹی آئی کے پاس تیس دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا کانسٹیشنل حق موجود ہے جس کو وہ استعمال کریں گے اور جس دن سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی اس کے نوے دن یعنی تین مہینے کے اندر اندر سپریم کورٹ کی اوپر کانسٹیشنل بائنڈنگ ہے لازمی ہے کہ وہ نوے دن کے اندر اندر جو ہے اس پر حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی سکسٹی تری اے جو کانسٹیشنل آرٹیکل ہے وہ اس کے اندر دو ایسی شکے ہیں جن کے نتیجے میں کسی بھی رکنے اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے اور پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سپیکر کو اپنا ریفرنس بھیجتے ہیں اور سپیکر دو دن کی اندر اندر وہ الیکشن کمیشن آر پاکستان کو ریفرنس ارسال کرتا ہے اور پھر اس ریفرنس کے مصول ہونے کے تیس دن کی اندر الیکشن کمیشن آر پاکستان کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے بی سرکان نے سندھ ہاؤس میں پناہ لی تھی اور یہ پاکستان مسلمی لیگ نون اور پاکستان پیوز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی انہوں نے میڈیا کی اوپر پریس ٹاکس کی اور کہا کہ اگلا الیکشن وہ ان جماعتوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اس کی بنا پر قائم مقام جو سپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے قاسم سوری انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن آر پاکستان کو اس میں پی ٹی آئی نے کچھ شواہد فرام کیے تھے اضافی شواہد بھی فرام کرنے کی برخواست کی لیکن الیکشن کمیشن آر پاکستان نے اضافی شواہد لینے سے انکار کر دیا جو فیصلہ دیا اور اس میں فیصلہ میں ایک آ گیا کہ ان ارکان نے ادم اعتماد کی تحریک میں ووٹ نہیں دیا تھا اس لیے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو سکسی تری اے کی شکھ ٹو ہے وہ جو الیکشن کمیشن آر پاکستان ہے اس کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے لیکن سکسی تری اے ون شکھ جو ہے اس کو الیکشن کمیشن آر پاکستان نے نظر انداز کیا اب سکسی تری اے آرٹیکل جو ہے اس کے اندر دو شکھیں ہیں جس کے اندر وہ کنڈیشنز یا سچویشنز دی گئی ہیں جس کی صورت میں ارکان اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے سکسی تری اے ون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی سیاستی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے یہ اس کی پہلی شکھ ہے تو یہ جو منعرف ارکان تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے الہیدگی افتیار کر کے سندھ ہاؤس میں جب پنا لی یا پھر میریٹ ہاؤس میں پنا لی ہوتل میں پنا لی تو اس وقت اندر میڈیا پہ آکے کھلا اپنی گفتگو میں اپنے انٹرویوز میں اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مزید کام کریں گے اور وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلمی لیگ نون یا پاکستان پیوز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے لیکن اس کے باوجود اس شک کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے نظر انداز کیا دوسری جو سکسی تھری اے ٹو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بی رکن اگر اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برعکس ایوان میں ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے ابسٹین کرے غیر حضر رہے تین چار مواقعوں کے اوپر تو وہ ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے کیوں سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ وزیراعظم کا یا وزیراعالہ کا جب انتخاب ہوتا ہے قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے اس موقع کے اوپر وہ پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ نہیں ڈال سکتا نہ ہی وہ ووٹ سے ابسٹین کر سکتا ہے پھر اسی طرح ادم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ کی جب بات ہو اس وقت بھی وہ اپنی پارٹی ہدایات کے ساتھ چلے گا پھر جب کبھی کوئی مالی بل جب بجٹ پاس کرنا ہو تو اس میں بھی پارٹی ہدایات کے برعکس وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا یا ابسٹین نہیں کر سکتا اور پھر اگر کوئی کانسٹریشنل ایمینڈمنٹ کی جا رہی ہو یا کوئی دستوری بل پیش کیا جا رہا ہو تو اس موقع کے اوپر بھی ابسٹین نہیں کر سکتا اور وہ ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں دے سکتا تو اس صورت میں سکسی تھری اے ون کے تحت انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور پھر ان کی پارلیوانی پارٹیز کے اجلاس میں بھی شرکت کی جس کا ریکارڈ جس کی ویڈیوز موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ان کی اوپر آنکھیں بند رکھی اور اس طرح سے انہوں نے ان ارکان کی اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ جو وفاداری تھی اس سے بے وفائی کی اس کو جائز قرار دے دیا دوسرا اہم معاملہ جو اہم معاملہ ہے وہ پنجاب میں جیلوں میں وی آئی پی کمروں کی تشکیل کا معاملہ ہے تعمیر کا معاملہ ہے تو اس وقت جو بلک میں کانسٹویشنل اور پولٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت بھی کچھ اہم لوگوں کو کچھ اہم شخصیات کو گرفتار کر سکتی ہے اور پھر یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اگر موجودہ حکومت نہیں بھی کرتی الیکشن ہوتے ہیں کوئی نئی حکومت آتی ہے یا کیر ٹیکر سے سیٹ اپ آتا ہے اور اس میں اگر جو اس پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں مختلف کانسٹویشنل وائلیشنز کی گئی ہیں خواہ وہ پی ٹی آئی کی جانب سے خواہ وہ دیگر جماعتوں کی جانب سے کی گئی ہیں اس کے تناظر میں یا پھر جو منی لانڈرنگ کے یا کرپشن کے کیسز آلڈی نیب کے اندر ہیں فیوچر میں اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہے جو جن کے گرد کافی گھیرہ جو قانون کا ہے وہ تنگ ہو چکا ہے تو انہوں نے حفظ مات قدم کے طور کی اوپر جیلوں کے اندر اصلاحات اور بالخصوص جو ہے پنجاب کی جیلوں میں اچھے میاری وی آئی پی قسم کے روم جس کے اندر ائر کنڈیشنز فریج ٹیلیویجن اور تمام انٹرنیٹ اور اس قسم کی جو سہولتیں ہیں وہ فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قسم کے کمرے تعمیر کیے جائیں ابھی ریسنڈلی شیواز شریف صاحب حمزہ شیواز شریف صاحب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور بیگر کئی اہم نون لی کے قائدین جیل کی سلاحوں کے پیچھے کچھ عرصہ گزار کے آئے ہیں تو اس تجربے کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ہے کہ یہ بیاری سہولیات کے ساتھ مہاں کمرے قائم کیے جائیں ٹاس کلیم خان صاحب کو دیا ہے یہ بھی ابھی ریسنڈ پاس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن خود جیل میں کچھ عرصہ گزار کے آئے ہیں ان کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز ہیں تو یہ لگتا ہی ہے کہ یہ اپنے مستقبل کو جیلوں میں تھوڑا سا آرام دے بنانے کے لیے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کہ وہ اقدامات کیے جائیں گے اور تیسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ نومبر سے پہلے انتخابات اور اس سلسلے میں جنرل باجوہ صاحب کو سلوٹ کیا جا رہا ہے ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ماضی قریب میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کا نام لے کر سرعام انٹرویوز پریس کانفرنس جیسی جلسوں میں جو ہے کہ ان کی اوپر تنقید کیا کرتے تھے اب وہ جنرل باجوہ کو سلوٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں دو بڑے اہم انٹرویوز اور پریس ٹاک جو ہے کہ وہ آپ ذہن میں رکھیں خواجہ آصف صاحب نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئی یہ کہایا کہ جو آرمی چیف ہے موجودہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نومبر میں نئی تقرری ہونی ہے یہ تقرری کون کرے گا اس سوال پر انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں یہ نگران حکومت کرتی ہے یہ نئی آنے والی حکومت کرتی ہے جو بھی الیکشن میں جیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں یہ نون لیگ کے اندر اس وقت ایک سوچ ہے موجود ہے اگزست کرتی ہے اور نواز شریف صاحب بھی اس پہ قائل ہیں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کو اپنے گلے کا پھندہ بنانے کی وجہ فوری طور کی اوپر الیکشن میں جایا جائے تاہم زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے فون کیا اور اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں نے یہ کھایا کہ الیکشن بے شک آپ فوری طور کے اندر جانا چاہتے ہیں جائیں لیکن الیکشن سے پہلے ایک انتخابی صلحات کی جائیں اس سسلے میں جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کا ختم کر کے ان کے لیے نشستوں کا کوٹا مقرر کیا جائے جس طرح سے منارٹیز کے لیے یا ٹیکنو کریٹس کے لیے ریزرلو سیرس ہوتی ہیں اس طرح سے ایک کوٹا مقرر کر دیا جائے جو پارٹی جتنے ووٹ لے گی اسی تناسب سے ان کو اتنی نشستیں دے دی جائیں پھر وہ پارٹی میڈرلیز سے یورپ سے یا جس کو بھی اپنا پریورٹی لسٹ دے دے اس کے تیجو ہے کہ ان کے ممبرز کو شامل کیا جائے یہ کیا جائے دوسرا ہلکہ بندی ہیں اور کچھ اور انتخابی صلحات کی جائیں اور نیب کا قانون بدلا جائے کیونکہ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کام کیے بغیر الیکشن میں گئے تو نہ صرف الیکشن میں ناکامی ہوگی بلکہ نیب قانون موجودہ حالت کے اندر موجود ہے تو نئی حکومت یقیناً عمران خان کی آئے گی اور اس کے بعد پھر ان کے لئے مشکلات ہوں گی تو اس لیے نیب کے قانون میں ایسی طرح معیم کی جائیں کہ جس کے اندر جو ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی رلیف مل سکے تو یہ تجوید انہوں نے پیش کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ان اصلاحات کو فوری طور کی اوپر اس مہینے میں پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہے گی یا دلے کرے گی لیکن نون لیگ کی خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ اقدامات کر کے جتنا جلد ہو سکے اس سچویشن سے نکلا جائے کیونکہ آئی ایم ایف ای کنڈیشنز جو ہیں کہ وہ مزید مہنگائی کا تقاضہ کر رہی ہیں جو نون لیگ چھوے فورڈ نہیں کر سکتی اور انتخابات اور اس ساری موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر زرداری صاحب نے جو پریس ٹاک کی اور اس کے علاوہ نون لیگ کی قیادت بھی اس وقت جو کریڈر لینے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی جلسوں کے اندر باجوہ صاحب کی خدمات کو جو ایک اسلام پیش کر رہی ہے تو زرداری صاحب نے یہ کھا کہ باجوہ صاحب اس ساری سیچویشن کے اندر نیوٹرل رہے فوج نیوٹرل رہی تو ایسی صورتحال میں تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے اور ان کو سلوٹ بھی پیش کریں گے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اس وقت تمام شیاسی جماعتیں خواہ وہ ماضی میں جو بھی پالیسی رکھتی ہوں فوج کے کردار سے اس وقت متمن دکھائی دے رہی ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اور جنرل باجوہ کو بھی سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ نومبر سے پہلے پہلے ملک میں الیکشن ہوں گے اب ساری جو معاملات ہیں وہ نون لیگ کی لندن میٹنگ کے اوپر ہوگا کہ وہاں پہ فیصلہ کیا کیا جاتا ہے انتخابی اصلاحات اور نیب قانون میں ترمیم کب کی جاتی ہے اور الیکشن کا کیا اعلان ہوگا یہ اب سارا کا سارا نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے جو اگلے ایک تو دنوں میں امید ہے کہ یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی ترمیم کب کی جاتا ہے